اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبسک فیکم عمرا من قبله افلا تعقیون صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا قید وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَجْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَجِدِي يَا خَاتْمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَنْ نَبِيِّينَ وَيَا آخِرَنْ نَبِيِّينَ مولا يَسَلِّي وَسَلِّم دائماً آبداً عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُمْ أَنْ شَرِكٍ فِي مَحَاسِمِهِ فَجَوَلُ الْحُسْنِ فِي غَرُ مُنْ قَاسِمِهِ مُحَمَّدُ تَاجُسْ لِلَّهِ قَادِبَةً مُحَمَّدُ سَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَرِمِي مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُحُلِ الْأَنفُسِنَةً مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَدْدٌ عَلَى الْأُمَمِي ربِّ صلی وَسَلِم دائماً آبداً عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلل جلالو وَعَمَّنَوَالُ وَعَتَمَّ بُرْعَانُ وَعَظَمَ شَانُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَظَ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَاءُ اور حضور صلی اللہ کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم بسارِ زمان سیدِ سروران حامنی بے قسام قائد والمسلی خاتم النبیين احمد مطبع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دروائے قہربار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رحمتوں برکتوں سعادتوں اور مسلطوں کا مہینہ ربی اللہ شریف عطا فرمایا ہے اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کی ہے اور عید کو ماننے اور منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے الحاج محمد الیاز اشتی صاحب زیدہ شرفوں کی درف سے طبیعی زمانے سے سلانہ محفر ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتمام کیا جاتا ہے اسی کے تسلسل میں آج کی یعظیم الشام محفر ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اقال وزیر ہیں اللہ ان کی زندگی میں صحت وعافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے ان کے سہمدادگان پر ان کا سایہ تعدیر سلامت فرمائے اور ان کی اہلیہ ورہوما محترمہ کو فردہ رسولی بلند مقام عطا فرمائے آج ہم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کے سلسلے میں ربِ جراء کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہر دور کے اندر جب فتنیں اٹھتے ہیں علماء حق کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان فتنوں کا جواب دیں ورنہ کیامت کے دن عوام کے برقس علماء کا خصوصی اعتصاب اور جواب دلبی کیامت کے دن ہوگی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تین الفاظ ہیں ان میں جو درمیان والا ہے لفظ ملاد اس کی لوگ بھی مانے کے لحاظ سے تو کوئی اس کا منکر نہیں ہے تو کوئی اس کا مطلب ہے رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو سارے لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ سرکارِ دعائن صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے سوائے بے خبر کوئی کسی جزیرے میں جالت میں ہے دوہ علیہ دا ہے لیکن آپ اس مینی لار اور آمد کے اعزاز میں احتفال احتفال محفظ مرکت کرنا اس پر پھر بحث ہے ہم مناتے ہیں اور احلِ حق صحابہ کرام رضی اللہ اور طرحوں سے لے کر مناتے آئے ہیں عیدِ میراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تین اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا لفظ ہے عید اس پر بھی ہم متعدد بار اپنے دلائل دے چکے ہیں ہم ہم جو آخری لفظ ہے نبی اب کچھ لوگوں اس پر ہمیں دلیل دینا پڑ گئی ہے اور وہ فرض ہے کہ ہم وہ دلیل دیں عیدِ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی آپ اس وقت بھی نبی تھے بے شک بے شک بے شک بہرکت بلادت ہماری عربی زبان کے جو اصول ہیں خواہ و صرف و نحب کے ہوں یا فکر و تفسیر کے ہوں اس میں یہ ہے کہ مشتقی پر جب حکم لگا جائے تو مبدع اشتقاق اس حکم کی علت بنتا ہے تو لفظ نبی جو صفت مشفع ہے اس کی طرف جب ایک حکم بلادت کی نسبت کی جا رہی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ عید عید ملاد نبی کے لئے الفاظ میں اس عقیدے کا ذکر ہے کہ جب ولادت ہوئی تو سرکاق اس وقت بھی نبی تھے ورنہ اگر نہیں ماذا اللہ تو پھر یہ ٹائٹل یہ ہونا چاہیئے تھا عید ملاد الولی کہ بوقت بلادت تو ولی تھے چالیس سال ولی رہے پھر ان کو نبی بنایا گیا ان لوگوں کو یا عید ملاد الولی کہنا پڑے گا یا معاذ اللہ عید ملاد غیر نبی ان کو کہنا پڑے گا لیکن چودہ صدیوں میں یہ امت ملاد نبی صلی اللہ سلم کا نفذ ہی بولتی آئی باب ملاد نبی صلی اللہ سلم تو یہ نہیں کہ آج کر یہ شروع ہوا یعنی یہ اسطلاح پوری امت میں چودہ صدیوں میں رائج رہی تو نبوت مصطفی صلی اللہ سلم کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ نے سرکار سے سوال کر کے ہمارے لئے مسئلے کا حل سرکار دعالم صلی اللہ سلم کی طرف سے حاصل کر دیا وہ حدیث جس کے سنت کے لحاظ سے کوئی فرقہ بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا برخصوص میں اس وقت کی گفتگو جو ہے وہ اہل سنت کے اندر جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں ان سے ہے اور ویسے بھی علی اطلاع ابن تیمیہ ہو یا کوئی دوسرا تیسرا یا آج اس کی ضروریت کا کوئی ہو سب کا رد کرنا مقصود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ سلم سے ایک سوال کیا گیا اور وہ سوال گیارہ طریقوں سے کیا گیا اور ہر طریقے کی کتاب کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے اسی مقام پر ایک پروگرام میں کئی سال پہلے وہ مختلف سوالات کی حدیثیں بھی ہم پیش کر چوتے ہیں آج صرف ایک جو حدیث ہے اس کی شرعہ اس وقت مقصود ہے اور آپ سارے حضرات نے اس نیت سے سننی ہے کہ سن کے یاد بھی کرنی ہے اور اچھی طرح یاد کرنی ہے اور آگے پہنچانی بھی ہے اس نیت سے کہ سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے دعا سرکار فرما چکے ہیں قبولیت بھی یقین نہیں لیکن اس لسٹ میں ہم نے اپنا نام لکھ ہوا ہے کیونکہ ہمارے آق علیہ السلام نے فرمایا ندر اللہ عبد سامیہ مقالتی فحفظ وعا وعد اے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ ترو تازہ رہے وہ کبھی بھی نہ مر جائے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کس کا من سامیہ مقالتی جس نے میری حدیث سنی فحفظ تو حفظ کر وعا اور اچھ طرح محفوظ رکھی وعد دا اور وہ حدیث آگے کسی کی طرف پہنچا جائے تو لہٰذا دعا تو بالیقین قبول ہے ہم نے اتنا کام کر کے کہ یہ مثال کے طور ایک حدیث جس پر آپ بحث ہوگی آپ اس کے لفظ یاد کریں اس کا مطلب لفظ آگے پہنچائیں تو وہ دعا جو یقینی اللہ کے دربار میں مقبول ہے جن جت بدلوں کے حق میں اس لسٹ میں اللہ کے فضل سے ہمارا نام بھی آ جائے مطا کنت نبی آپ نبی کم بنے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما کنت نبی وآدم بین الروح والجسد یا صرف سوال کا جو حصہ تھا وہ چونکہ جواب میں محفوظ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی جسم بنایا جا چکا تھا مگر ابھی روح بھونکی نہیں گئی تھی اور ان کی روح ان کے جسم میں بھونکنے سے پہلے میرا رب مجھے نبوت عطا فرما چکا تھا اس حدیث میں پتہ نہیں کیا ماذا اللہ بدقسمتی تھی ابن تیمیہ کی اس نے یہ رستہ نکالا کہ یہ جو لفظ کن تو ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا ماضی کس زمانے میں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے والی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا اس نے کہ اس مراد یہ ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی تھا انہیں دو چیزیں ہیں ایک ہے مثال کے طور پر جس بندے کی آج شادی ہوئی ہے بلا تشبیح تمثیر تو اس کے آگے جا کے تین چار بیٹے پیدا ہونے تو اللہ کے علم میں وہ بیٹے آج ہی ہیں لیکن نفس العمر میں واقع میں تو ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو اب ایک یہ ہے کہ کسی کے چار بیٹے ویسے ہوں ایک ویسے نہیں اللہ کے علم میں ہیں اور آگے مستقبل میں جا کر تو ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے یعنی جس کے چار بیٹے ابھی پیدا نہیں ہوئے اس کو کہنا کہ اس کے چار بیٹے ہیں تو یہ مجاز ہوگا کہ اللہ کرے گا آگے ہو جائیں گے لیکن جس کے چار بیٹے ہوں اور کہا جائے کہ اس کے چار بیٹے ہیں وہ حقیقت ہے تو ابن دیمیہ نے یہاں کہا کہ یہ مجاز ہے اس وقت اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں سب نبیوں کے آخر میں پیدا کروں گا تو میں انہیں چالیس سال کے بعد نبوت دوں گا یہ ابن تیمیہ نے اس کی وضاحت کی اللہ کے علم میں تھا جو کہ ہر شہر اللہ کے علم میں کائنات کی کوئی شہر ایسی نہیں جو رب کے علم سے باہر ہو اور جو یہ کہے کہ فلان شہر اللہ کے علم میں نہیں تو وہ کافر ہو جائے ہر شہر اللہ کے علم میں ازل سے اس پر ہمارے اکابر نے یہ موقف اختیار کیا بالخصوص وہ زمانہ تھا امام تقی و دین سبکی کا ابن تیمیہ کے مقابلے میں انہوں نے کتاب لکھی اس موضوع پر فتاوہ سبکی کے پہلی جل میں وہ کتاب بھی موجود ہے ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ حضرت امام تقی و دین سبکی نے کہا کہ یہ جو تم تعلیل کر رہے ہو یہ غلط ہے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہاں ذکر کر رہے ہے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو اگر یہ معنی لیا جائے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی تھا ویسے مجھ نبوت ملی نہیں تھی اللہ کے علم میں جو لسک تھی نبیوں کی میں اس وقت بھی نبی تھا تو پھر اس سے ہمارے آقا علیہ السلام کی تو کوئی خصوصیت نہیں بنتی پھر تو سارے نبی ہی اس وقت اللہ کے علم میں نبی تھے سمجھا رہی ہے سب تو اس عزل سے یہ بھی تھا کہ فلان صدی میں یہ پیدا ہوگا اور یہ کام کرے گا فلان شعبے میں فلان کام یہ تو اس آج کے بندے کے بارے میں بھی عزل میں اللہ کے علم میں تھا آدم علیہ السلام کے بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کا پھر کوئی مطلب نہیں بندہ خصوصیت کے لحاظ یہ رد کیا اور اس کے بعد دیگر دلائل میں اقتصار سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اگر حدیث کے لفظ دیکھے جائیں تو سوال میں بھی ایک دلیل ہے جواب سوال میں بھی دلیل چونکہ سوال کس کا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو مین صحابہ ہیں وہ اشرا مباشرہ ہو یا بدری صحابہ ہو پہلے چالیس صحابہ ہو صحابہ میں سے ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ یہ چالیس سال جب مکمل ہو چکے تھے تو پھر انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا بلا تشبیع اور تمثیل آپ اپنی مسجد میں ایک شخص کو خطیب بناتے ہیں مثلا یہاں مولانا عزر اللہ جلالی صاحب غطیب ہیں حاجی صاحب لائے ہیں اور بیس پچیس سال گزر جائیں تو یہ ہی ان سے پوچھنا شروع کر دیں آپ اس مسجد میں خطیب کب بنے تو سننے والے کہیں کہ خودی تو لے کے آئے ہو اور آپ کے سامنے ہی تو بنے ہیں تو یہ پوچھنے کہ آپ دھو کی کوئی نہیں بنتا کہ تم اس مسجد میں خطیب کب بنے ہو جب پہلا جمعہ جب پڑھایا تھا تو سارے یہ موجود تھے اور آج پانچ سال بات چھے سال بات وہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ آپ اس مسجد میں خطیب کب بنے تو جن صحابہ کے سامنے ہمارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا کسی نے اسی دن کسی نے اگلے دن نبی کب بنے اگر یہی چالیس سال کے اعلان نبوت والی جو نبوت ہے اگر اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو یہ صحابہ کے شایان شان ہی سوال نہیں بنتا کہ جن کے سامنے اعلان نبوت ہوا ہے وہ ہی پوچھیں کہ آپ نبی کب بنے سب کو پتا ہے بلکہ کوئی بچے کو ہر صحابی کو یہ بات سب کو معلوم تھی جو پھر سوال کیوں کر رہے تھے تو سوال یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ وہ سنے جو کہیں پرانی تاریخ کے تھے کبھی تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کبھی فرشتوں کی انجمن کبھی مختلف زمانوں کے حالات وہ ما کان اور ما یکون تو صحابہ نے حیران ہو کہ پوچھا کہ یہ نبوت لگتی بڑی پرانی ہے چونکہ گفتگو میں یہ بہت پرانے زمانے کی باتیں اشارت فرماتے ہیں جہاں ہم پوچھ لیتے ہیں مطا کن نبیہ کہ محبور آپ یہ جو چالیس سال والے یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے اس کی تو پوچھنے کی ضرورت نہیں لیکن اصل میں آپ کو نبوت کب ملی تھی تو میرے آنکھ علیہ السلام نے ان کی اس سوال کے جواب میں جو سوال چالیس سال کی نبوت کے بارے میں تھا ہی نہیں ورنہ سرکار پہلے تو سوال کو غلط قرار دے دیتے کہ صحابہ تمہارے سامنے ہی تو میں اعلان کیا تم نے فلان دن کلمہ پڑھا تم سارے جانتے ہو کہ اتنے سال گزرے ہیں اب کیوں پوچھتے ہو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو سوال کو پرقرار رکھنا سرکار کی طرف سے کہ اس کے جواب کی ضرورت محسوس کرنا اور پھر جواب دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل موضوع ہی اس نبوت کا تھا جو عالم اروہ میں رب نے عطا رواہی تھی مطا کنت نبی آپ نبی کب بنے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما وَآدم بین الروح نہیں ہوئی تھی میں اس وقت بھی بلفیل نبی تھا اب یہاں عربی الفاغ وہیں شرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ان کی وضاحت اس وقت مقصود ہے یہ قانون ہے جس طرح گرامر میں حال یا صف وہ چیزیں وہ قید کا فیرہ دیتی اور ہماری اردو سبان میں بھی ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اگرچہ وہ ہمیں اصول کی کتابیں نہیں آتی لیکن اپنی بولی میں وہ سارے اصول ہم نافذ کرتے ہیں مثال کے طور پر بلا تشبیع و تمثیر آپ یہ کہتے ہیں کسی سے کہ آپ کی شادی کا ہوئی وہ جواب میں میٹرک پاس کرنے اب کیا مطلب ہوگا کہ اس وقت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں یہ بندہ تو تھا مگر میٹرک پاس نہیں تھا اب یہاں پر جو معنی ابن تیمیہ نے کیا یا جو آج کا کبی مرح کرتا ہے اس معنی سے کفر لازم آتا ہے ایک لحاظ جو ہمارے آقا نے فرمایا جو ہو کہتے اللہ کے علم میں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے والی تھی اس وقت بھی نبی تھا تو پتا چلا مانا کہ اللہ کے علم میں نبی تھا اور وقت کون سا تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے والی تھی اب اس سے یہ فائنل ہوا کہ پہلے تو معاذ اللہ میں اللہ کے علم میں نبی نہیں تھا لیکن جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت تھا اس وقت میں اللہ کے علم میں آگیا کہ میں نبی ہوں تو یہاں دو طرح سے کفر لازماتا اللہ تو عزلی ہے عبدی ہے دائنی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے نہ جانے کتنا زمانہ پہلے اللہ تھا اور اللہ کا علم بھی عزلی ہے یہ جو آج ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ کے علم میں میں اس وقت نبی تھا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے تو رب کے علم میں میں نہیں تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا زمانہ آیا تو میں رب کے علم میں میرا نبی ہونا آ گیا تو اتنا طویل زمانہ اللہ کی طرف جہالت کی نسبت کرنا ماشاء اللہ یہ سوائے کفر کے اور کچھ نہیں کہ علم میرا آیا اس وقت کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے مالی تھی جب کہ رب کا علم عزلی ہے عبدی ہے اور کسی ایک چیز سے اس کا بے خبر ہونا اس جو بات کرے لفظوں میں مازلہ وہ بھی کافر ہو جاتا تو یہ کہ میرے نبی ہونے کا علم اللہ کو اس وقت آیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو یہ بات ہی کفر یا کلیوات میں سے ہے اور دوسرا یہ بنے گا کہ میرے نبی ہونے کے بارے میں اللہ کو علم آیا اس کا مطلب ہوگا کہ یہ علم ہے حادث پہلے نہیں تھا پھر پیدا ہوا تو جس کی صفتیں حادث ہو وہ خود بھی حادث ہوتا ہے اور جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے اور جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا لہٰذا یہ ترجمہ یا یہ تعویل کہ میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی تھا ایک تو حدیث کے ساتھ خیانت ہے اور دوسرا دو لحاظ سے اللہ کی ذات کے جو آداب ہیں ان کے خلاف یہ بات ہے اور کلمہ کفر قرار پائے گا لہٰذا حدیث یہ بتا رہی ہے کہ میرے آقاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں تو میرا نبی ہونا اور سب کا نبی ہونا ازر سے تھا اللہ کے علم میں بعد میں نہیں آیا شروع سے تھا لیکن اس کو مجھے دے دینا نبوت دے دینا یہ وقت بعد میں آیا اور یہ بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آ چکا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی میرا اللہ مجھے اس وقت بھی نبوت عطا فرما چکا تھا ابھی سرسلہ میں مختلف محققین اس حدیث پر مزید بحث کی چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کہ میلاد نبی کا بس منظر ہے کہ بوقت ولادت ہی نہیں تھے بلکہ اس سے کئی سنیاں پہلے بھی نبی تھے اور چالیس سال کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہ ماذا اللہ سرکار میں ابھی قابلیت نہیں تھی نبوت کی تو تیاری کروائی جا رہی تھی چالیس سال تک تیاری کروائی گئی اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ تیاریہ مکمل ہو گئی ہے ہر ہرگز ہرگز ایسا نہیں چالیس سال اس واشرے کی تیاری کرائی گئی جن سے سرکار کی نبوت کا سوال پوچھا جانا تھا کہ ان کے پاس چالیس سال کے تجربات ہو انہوں نے سمیع آقا علیہ السلام کا پھولوں سے حسین بچپن بھی دیکھا ہو اور شبنم سے شفاف جوانی بھی دیکھی ہو سرکار کی عبادت کو بھی دیکھا ہو سرکار کی آداب تجارت کو بھی دیکھا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے فیصلے بھی دیکھے ہو سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ 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 مختلف معاملات کے اندر رہنمائی کا انداز بھی دیکھا ہو صادق بھی مان چکے ہو عمین بھی مان چکے ہو اتنا وقت اس معاشرے کو مل چکا ہو تاکہ ایسا نہ کہیں کہ یا اللہ آج یہ آج ہی آئے اور آج ہی اعلان کر رہے ہیں اور آج ہی ہمارے امتحان ہو رہے ہیں کہ مان و ورنہ یہ ہو جائے گا تو ہمیں تو ابھی وقت دینا چاہیے کچھ یہ چاریس سال ان کی کمی دور کرنے کے لئے تھے اس معاشرے کے ورنہ ہمارے آقا علیہ السلام تو وہ وقت ولادت ہی اگر اعلان کر دیتے تو سرکار میں کوئی کمی نہیں تھی اس سلسلہ میں سید آدم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے مستدرک للحاکم سے ایک حدیث میں ابتدان پیش کرتا ہوں یہ جلد نمبر تین ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو تینتیس ہے سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اور قانون کے مطابق یہ قول آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نہیں معورہ عقل ہونے کے لحاظ سے فرمان رسول علیہ السلام ہے یہ سرکار کے ملاد کی محفل میں سید آئشہ صدیقہ خواتین کو اور جو پڑھتے تھے صحابہ ان سے ان کے سامنے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا بالخصوص حشام بن عروہ اور عروہ بن سبیر جو حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی بڑی ہمشیرہ سیدہ اسما کے بیٹے ہیں ان کے سامنے آپ نے یہ بیان کیا دھیان سے سننا کہ ایک یہودی تھا مکہ مکرمہ میں رہتا تھا آیا تھا تجارت کرنے لیکن قسمت میں زیارت تھی جب وہ رات آئی جس نے کائنات کی قسمت جگائی بارہ ربی شریف کی رات اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا یہ جو رات گزری ہے اس کی صبح کہ آج کی رات تمہارے قریش کے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے فقالوا واللہ ما نعلم تو جو لوگ اس وقت سامنے تھے ان کے علم میں ابھی یہ بات نہیں تھی تو یعودی نے کہا عجیب لوگ ہو اتنے بڑے واقع کا تمہیں پتہ نہیں فن ضرور گھر جا کے گھر والیوں سے پوچھو وحفظو ما اقول لکم اور جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ بات پلے باندھ لوں ولدہ حاضی اللیلت نبی حاضی الامت الاخیرہ کہ آج کی رات نبی حاضی الامت الاخیرہ آخری امت کے نبی تجریف لے آئے ہے جی جس وقت اس نے خبر دی تو ساتھ اس خبر کے لحاظ سے ایویڈنس بھی پیش کر دیا کیسا کتنا بڑا علم ہے میں ویسے نہیں کہہ رہا اگرچہ میں نے دیکھا نہیں لیکن جو کچھ میں نے پڑا ہے اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیدا بھی ہو گئے ہیں اور ان کے دونوں کندوں کے ترمیان مہر نبوت بھی لگی ہوئی ہے عید میل دن نبی صلی اللہ اللہ سلام ہم کیوں کہتے ہیں کہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے تو جاؤ ڈھونڈو اور مجھے بتاؤ جب سارے اپنے اپنے گھروں میں گئے تو اپنے اہل ایال سے جا کر کہا قد ولد لعبد اللہ اپنے اہل ایال سے جب پوچھا تو اب جواب موصول ہو گیا ان چند لوگوں کو آگے قریش کی خواتین کی طرف سے مردوں کی طرف سے اور انہوں نے کہا قد ولد لعبد اللہ بن عبد المطلب غلام سم محمد کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی انہما ان کے گھر ایک فرزنگ نے جنم لیا ہے جس کا نام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اب یہ لوگ چلے گئے جنہوں نے خبر وصول کی کہ ہم اس کو بتائیں جس نے ہمیں سب سے پہلے بتایا تھا یہودی کے پاس گئے جنہوں فَأَخْبَرُهُ حَتَّى پہلے پہلے تو اس کا چہرہ دیکھتا ہے یہاں چہرے کا عالم کیا ہوگا یہاں تڑپ تھی پشت دیکھنے کی تو یودی کہتا ہے مجھے پشت دکھاؤ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشا خونہ انزہر پشت سے کپڑا ہٹایا فَرَاتِ الْكَشَّامَةِ تو وہ موہرِ نبوت نظر آئے موہرِ نبوت جب نظر آئے فَوَقَعَ يَهُودِي وَمَغْشِي اَنَلَي یہودی بے ہوش ہوکے گر پڑا وہ کیسا امتی ہے جسے آج یقین نہیں ہو رہا یہودی کو دیکھتے ہی یہ سو فیصد یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہیں اب بے ہوش ہوکے گر پڑا جب بے ہوش ہوا فَلَمَّ اَفَاقَ جب اسے اِفَاقَ ہوا قَالُو وَيْلَكَ مَا لَكَ قُرَیش نے کہ تُو توا ہو جائے تُو یہ کیا ہے یعنی وقت تُو خوشی کا تھا اور تجھے اتنی بڑی ضرب لگی کہ تیرے ہوش دکھانے نہیں رہے اور تُو بے ہوش ہو گئے تمہیں تو چاہیے تھا کہ دیکھو میں نے بتایا تھا بلکل خبر واقع کی مطابق ہے میرا عیم کتنا ہے لیکن تُو چیک کر کے تو فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑے ہو تو پتا چلا ملاد النبی کی خبر سے ہر کسی کو خوشی نہیں ہوتی یہ کسی کسی کے حصے میں آتی ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ علم ہونا کسی عمر کا اور ہے اور عشق ہونا اور ہے یہودی کے بعد کتنا بڑا علم تو تھا اگر عشق ہوتا تو اپنی قسمت پہ کیتنا ناز کرتا وہ خود جواب دیتا کہ میں کیوں بھی ہوش ہوا قال غہبت واللہ چلی گئی خدا کی قسم چلی گئی ہم لٹ گئے ہم محروم ہو گئے چلی گئی کیا چلی گئی غہبت واللہ النبو من بن اسرائیل ہم یہود سے نبوت چلی گئی اور قریش تمہارے بھاگ جا گئے نبوت چلی گئی اور یہ لوگ عجیب ہیں جن کے نزیق آئی نہیں قریش کے گھر بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارے گھر سے تو چلی گئی یعنی ہمیں یہ امیت تھی کہ ولادت ہوگی لیکن ہمارے ہاں ہوگی بنی اسرائیل میں آخری نبی آئی لیکن ہمارے حصے میں نہیں آئی قریش یہ نبوت تمہارے حصے میں آئی تو اس صدمے سے میں بے ہوش ہو گیا اب اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصف عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہوئے الیواقیت والجواہر فی بیان اقائد الاکابر اکابر کی اقائد کی یہ کتاب امام عبدالوہاب شارانی کی انہوں نے یہاں ایک سوال کیا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام ان کے ہر لفظ میں حکمت ایک نہیں کروڑ ہے اور پھر آپ ہیں تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لہجے میں ہی دلیل تھی کہ آپ آخری نبی ہیں کیونکہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو پتا تھا کہ میری بات صدیوں آگے چلے گی غب ہو میرے لفظ اور ہر معاشرے میں جائے گی ہر علاقے میں جائے گی ہر قسم کے مزاج والے لوگوں میں جائے گی اپنوں میں بیگانوں میں بھی جائے گی اور میرے لفظوں پہ غور کیا جائے گا اور نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے لفظوں میں ایک حرف بھی اگر کہیں غلط غلطی ثابت ہو جائے تو نبوت پہ حرف آتا ہے اس واصلے باقی انبیاء علیہ السلام تو اپنے وقت کی بات کرتے تھے سرکار گفتگو کرتے وقت قیامت تک جو ممکنہ سوال ہو سکتا تھا کسی صدی میں سرکار اس کے مطابق لفظ بولتے تھے تاکہ سوال کی جگہ پہلے ہی جواب آ جائے میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا اور بالخصوص ہم احل سنت کی عقید کے مطابق کہ ایک وقت اس بات پر بھی جگڑا ہو جائے گا امت میں تو میں پہلے ہی اپنی طرف سے فیصلہ سنا دوں آگے اس بطا اپنی اپنی تو امام عبدالحاب شعرانی نے یہ سوال کیا سرکار دعالم نے یہ کیوں کہا کہ میں اس وقت نبی تھا لفظ انسان نہیں استعمال کیا اس معروح حدیث کے اندر بلکہ لفظ نبی استعمال کیا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی تو امام عبدالوحاب اس سوال کا جواب دیتے ہو امام شعرانی کہتے ہیں انما خس نبوت بذکر دون غیہ اشارت الہ انہو اعتی نبوت قبل جمی نبی نبی کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ سارے نبیوں سے پہلے انسانیت کو ثابت کیا جائے مقصد یہ تھا کہ سارے نبیوں کی نبوت نبی تم مانو گے تو تم پھر منکر ختم نبوت ہو اتنا بڑا الزام تو ہم آل سنت کو بڑے سے بڑے دشمن بھی نہیں دے سکے جو آل سنت کے ملاد کے لنگر پہ پلنے والا اور ملاد النبی کے جڑسے میں ملاد الولی کا عقیدہ رکھنے والا داندری کرتا پھر رہا ہے اور حقیقت وہ پوچھو اب اقبال اگر یہ سمجھتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طاہ اقبال مانتے ہیں اول بھی ہے آخر بھی ہے ارے اور تو اور رہا یہ خصوصیت ہے آج کے اس اجتماع کی کہ میں اس میں اس موضوع پر سیف الملوک کا بھی ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں سنکہ حضرت کی بلا صوفی محمد اللہ جتہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے سکول افتاد میں سیف الملوک کلام کا بھی ایک حصہ ہے اب سیف الملوک میں جو حقیقت عارف کھڑی کو نظر آگئی وہ جاہلے فیصلہ پات کو کیوں نہیں نظر آئی سیدہ 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 کو اب یہ دیکھو سیف الملوک میں اور یہ شیر نات خانوں سے میری گزارش ہے کہ ہر جگہ پڑھیں نات میں یہ در نات سید المرسلین رحمت للعالمین صدر اللہ علیہ وسلم یہ صفحہ نمبر چھے ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی جو سیف الملوک ہے اس کا صفحہ نمبر چھے نات کے عنوان میں جو شیر لکھے انہوں نے اس میں انہوں نے یہ لکھا سب وہ نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں اس نوں تخت ارشدہ ملیا موسیٰ نوں کو توروں لولا کلمہ خلقت الکون آیا شان انہاں دے جن انسان غلام فرشتے دوبے جہان انہاں دے اب اگل آشے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر دوبے پاسے اوہو مل کھلویا اول آخر اول آخر اول آخر اول آخر دوبے پاسے اوہو مل کھلویا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا یہ حدیث کا ترجمہ ہے ہمارے یہ بزرگ کتنے راستان تھے علوم دینیہ کے کون تو نبی یا و آدم بین روح وال جسد اس کا ترجمہ ہے نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا سلام لوگوں کا بھی نام و نشان بھی نہیں تھا کہ یہ امام آج جری اس ملت کی نگہبانی کر رہے تھے کتاب شریعہ اس کا مختلف نشکے اس کی شروعات میرے پاس موجود ہیں اور اس میں امام ابو بکر محمد بن حسین یہ نام یاد رکھنا کتاب شریعت لکھنے والی ذات کا آج جری ان کی وفات ہے تین سو ساٹھ ہجری آج سے ایک ہزار سال سے زائد پہلے تین سو ساٹھ ہجری اس وقت نبوت کے لحاظ سے میلاد النبی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے صفحہ نمبر تین سو جراسی پہ لکھا اور یہ ہی میں نے اپنا عقیدہ لکھا جب پوچھا گیا کہ تم اپنا کی دا لکھو تم کیا مانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یز نبی کہ اس پر منادرہ کرنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی تھے ہمیشہ اور وہ ہمیشہ کا آغاز ہے ایک تو اللہ ہمیشہ سے اللہ ہے عزلی ہے لیکن سرکار کا ملاد ہم مناتے ہیں اور سرکار کو مفلوق ہم مانتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نور کی تخلیق یہ اللہ کے ساتھ اس کی برابری نہیں اللہ خالق ہے سرکار مخلوق ہیں لیکن پھر بھی زمانہ اتنا پہلے کا ہے کہ اس پر نفذ عزل بولا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا اے علمو رحم اللہ رحم اللہ و ای یا کم اے مسلمانوں رب ہم پہ تم پہ رحم کرے یہ چوتھی صدی کا اسلام ہم پہ تم پہ رحم کرے کیا اَنَّ نَبِي نَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَزَلْ نَبِيًا یعنی یہ پندرمی صدی میں یہ جملہ میں نے نہیں گڑا یہ تو چوتھی صدی کا دین ہے لَمْ يَزَلْ نَبِيًا لَمْ يَزَلْ نَبِيًا اس اہد کا کوئی بندہ یہ ڈھونڈ کے لائیں کہ جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہو کہ لَمْ يَزَلْ نَبِيًا کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمیشہ سے نبی تھے عالمِ ارواح نے بھی وہ وقت ولادت بھی چالیس سال سے بہلے بھی چالیس سال کے بعد بھی آج بھی تو ہمارا عقیدہ اس قدر تسلسل سے صدیوں میں آیا ہے اور پھر ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ لَمْ يَزَلْ نَبِيًا میں اگر کوئی پوچھے دیٹھ کیا ہے کم سے کہتے ہیں مِنْ قَبْلِ خَلْقِ آدَم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا فرما چکا تھا اس میں یہ بھی ایک لمبی ریسرچ کا خلاصہ ہے کبھی کبھی کوئی سوال اعتراض کرے تو آپ کے پاس سرکار کی شانوں کی حفاظت کے لیے مٹیریل تو ہونا چاہیے تحفظ نمو سے رسالت تین مراتب ہیں ایک ہے نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فی علم اللہ اللہ کے علم دوسرا فی کتابات لوح محفوظ اللہ کے علم میں ازل میں تھی ابھی لوح محفوظ بھی نہیں بنی تھی پھر جب لوح محفوظ پیدا ہوئی اس میں رب زلجلال نے اپنی ساری معلومات اپنی کچھ معلومات لکھوائیں تو اب میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کتابت ہو گئی اور علم میں بھی یہ تھا کہ انہیں نبی بناؤں گا لوح محفوظ کی کتابت میں بھی یہ تھی کہ انہیں نبی بناؤں گا مگر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پیدا تیسرا مرتبہ بھی آ گیا کہ جو بات کبھی صرف علم الہی میں تھی جو کبھی صرف لوح محفوظ میں تھی رب نے اس کو عملی جامع بھی بہلا دیا کہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی جو علم عزل میں تھا کہ دوں گا یہ اس کا فیوچر اب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پاسٹ بن گیا ہے علم میں کتابت میں یہ دو چیزیں اس کے بعد سرکار کو نبوت کا مل جانا اور اس کے بعد رب کا عرش پہ بورڈ لگوا دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اور پانچویں نمبر پہ پھیل آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور ان کا پہلی بار دیکھ کے اس بورڈ کو سمجھ جانا کہ میری تخلیق سے پہلے میرے محبوب کو تو نبوت دی جا چکی ہے یہ پانچ مراحل ہیں اب دیکھو امام ابن رجب ہمبلی صرف اقتصار سے میں ایک صفحہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چونکہ جلسہ ہے میلادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں یہ صفحہ نمبر اسی ہے قَجَعَ فِي آحَدِيْسُ خَرْ أَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَجَبَتْ لَهُمْ نُبُوَى وَحَازِهِ مَرْتَبَةٌ سَالِسَتٌ کہ یہ جو کنت و نبیہ و آدم بین روح والجسد انہوں نے کہا یہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیسرہ سٹیج ہے تیسرہ مرتبہ ہے کیسے وَحِيَ انْتِقَالُهُ مِمْ مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ وَالْكِتَابَةٌ کہ ایک یہ سٹیج تھی کہ علمِ الٰہی میں نبی تھے دوسری یہ کہ اللہ محفوظ کی کتابت میں ان کا نبی ہونا لکھا گیا اور تیسرہ کیا ہے فَحِيَ انْتِقَالُهُ مِمْ مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ وَالْكِتَابَةِ الْمَرْتَبَةِ الْوَجُودِ الْعَنِي الْخَارِجِي کہ وہی جس کا اللہ کے علمِ عزل میں تھا وہی جو لحو محفوظ میں لکھا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب نے وجودِ خارجی میں وہ کر کے دکھا دیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت دے دی ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی اور یہ الجواقیت میں ہے کہ دو ہزار سال بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی یعنی روڈ آنے گی اگر جی جسم پہلے تیار تھا اب یہاں چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ ربِ ذوالجلال نے تشہیر کے لیے فرشتے ہیں ارواح ہیں وہ دیکھیں اس شان کو یہ کتابت رب نے ارش پکے ماتھے پہ کروا دی تو لوہِ محفوظ کی کتابت کا اور مطلب ہے ارش پہ لکھی گی تحریر کی کتابت کا اور مطلب ہے لوہِ محفوظ میں یہ تھا کہ نبوت دی جائے گی لیکن اب جو ارش پہ لکھا گیا تو رب نے خبر دی محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت محمد صلو اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا ہے یہ دونوں کتابتوں کا فرق ہے اب یہ آپ جانتے ہیں مثال کے طور پر میں کہوں کہ زیدن قائم زید کھڑا ہے زید کھڑا ہے آپ میں سے ہر ایک نے میرے اس بات کو سچا تب ماننا ہے کہ جب میرے بولنے سے پہلے وہ کھڑا ہو چکا ہو اور اگر ایسا ہو کہ میں کہتا یہ ہوں زید کھڑا ہے اور جب لوگ یہ تن دکھاؤ تو میں کہتا ہوں دس سال بعد اس نے کھڑا ہونا ہے تو وہ کہیں گے پھر جھوٹ بول رہے ہو اور یہاں بولنا ہے رب زنچلا لکھائے عرش پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اگر بعد کئی صدیوں بعد چالیس سال کے بعد نبوت ملنی ہے تو پھر جو خبر واقعے کے مطابق نہ ہو مازالا وہ تو جھوٹ ہوتا ہے اور اس سچ سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے تو کہاں تک بات پہنچتی ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو صرف نبوت کا ذکر تھا دیلنی گئی تھی نہیں حضرت اس پہلے انسان نے اپنی آنکھ سے جو سبق پیلا پڑا وہ یہ تھا کہ اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا فرما چکا ہے اب اس لئے بڑی دھاندلی میں سب سے سخت حملہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے لحاظ سے تھا کوئی شخص نے کہا میں میری بولی آلہ حضرت والی ہے اس پر مجھے غصہ آیا اور پہلا جو خطاب گجرہ والا کا تھا میں نے کہا تیری بولی آلہ حضرت والی نہیں ہے تیری بولی ابن تیمیہ والی ہے تیری بولی اسانڈائی زہیر والی ہے تیری بولی دیوبند والی ہے تو اس نے کہا میری بولی آلہ حضرت والی ہے اور اس نے علیہ حضرت کا حوالہ پیش کر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سرکار کو چالیس سال بعد نبوت ملی اب اس موقع پر کیا پاکستان میں رضوی موجود نہیں تھے میں کہتا ہوں نام کا رضوی ہونا اور ہے کام کا رضوی ہونا اور ہے تین مہینے وہ للکارتا رہا کرانگے نکنی چاہی ہتھی دیوبندیوں شیعوں کو دکھنے دینے والے صداقہ کہاں تھے حضور تاجو شریعہ کے نام کو پیچنے والے بحروبی حضور تاجو شریعہ کی کتاب سے میں نے جواب دیا تھا عربی پڑھ کے فتاوہ رضویہ پڑھ کے میں نے اس کو ننگا کیا تھا کہ میرے انظام پر گالی ہے تیری بات جو ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہے کہ اللہ کے رسول عالمِ عربہ میں بھی نبی تھے تم سب کے سامنے ان کے خاتے پر ڈال رہے ہو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بچانے کے لیے تو کیوں نہیں یہ لوگ بولے چالیس سال پہلے کی نبوت والا مضمون کیا صرف مسلمانوں کے ساملے نصاب تیر سال پہلے تک تھا وہی جو ہر جگہ بولتے تھے اب بولتی کوں بند ہو گئی ان کا دین یہ ہے کہ اگر میں بولوں تو وہ کہیں گے اللہ اکبر بھی بولیں تو ہم اس کے خلاف ہیں یہ صرف فیضہ بات دھرنے میں ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اسے بولنے یہ کون کیا بول رہا ہے جو ہم نے اپنے ڈیچوک کے دھرنے میں کہ ایک اللہ اکبر کہے سارے اللہ اکبر کہیں اب دیکھو یہ کھا کھا کے رضا کا لنگے کیوں نہ بولے رضا کو جب گالی دی جا رہی تھی کریگرٹینوں نے کیوں نہ لیا کس لیے پڑا تھا ان لوگوں نے آلہ حضرت کو جب ابن دہمیہ کے خاندے میں ڈرہ جا رہا تھا کہاں مر گئے تھے یہ نام نیاد رضوی کل لوگ چلا لیے رضوی اور صرف نام کے ساتھ رضوی لکھنے سے رضوی نہیں بنتا اس کے لیے زمانہ چاہیے کون ٹکرایا روافے سے کون ٹکرایا خوارک سے کس نے ناکوچنے چبھائے خیر مکلدین کو کیا ان کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے یہ دنیا میں نہیں تھی یا غیرت نہیں تھی کوئی فتوہ کوئی پیان کوئی منازلہ کوئی تحریف ایسے گونگے بھی رضوی ہوتے ہیں کہ جن کی مسجد کے ساتھ بھابی مسجد بنا جائے اور انہیں جاگ ہی نہ آئے یہ تومت ہے امام احمد رضا کے نام پر رضوی ہونا امام احمد رضا بریلوی کی تعلیمات کا علم بردار اُڑھا ہے اور جنہوں نے فضل الرحمان کو بھی ختم نبوت پر حفاظت کی سندیں دینی ہو اسے پھر اپنے نام سے رضوی نکال دینا چاہیے یا پھر غسام الحرمن واپس بریلی سوی بھیج دینی چاہیے وہ تو لکھی اس مسجد پر گئی ہے کہ میر بھی کیا ساتھا ہے بیمار ہوئے اس کے سبب اسی غدہ کے لونڈے سے دوالے پر وہ قاسم نانوٹری کی تحضیر الناج اور فضل الرحمان اس کا لونڈا اور خاتم رضیزی بھی فضل الرحمان کی حمایت میں اپنی طرف سے دے رہا یوٹریو چینلوں پر اس کا جہوری حق ہے نموس ہے رسالت کے لئے جانا اس کا یہ حق ہے وہ کونسی نموس ہے رسالت جو علمی یتیم خانے میں بنی ہے جو بریلی شریف میں ہے اس کی حفاظت یہ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ چھوڑی یہ ہے حفاظت کیسے کرے گی اب دیکھو فتاوہ رزویہ نے اس کے جواب پر میں نے اللہ کے فضل سے جواب دیا اور میں نے دینا تھا اس لیے کہ نجد میں بیٹھا نجدی توصیف الرحمان پورے پاکستان کے طرح مو کر کے جب کہتا ہے تو کہتا ہے جلالی تیرے آلہ حضرت نے کہا بار بار کہ آلہ حضرت کی صفائی دو آلہ حضرت کا جواب دو میرا کلپ چلا کے کہتا ہے جلالی تیرے آلہ حضرت نے یہ کہا تیرے امام احمد رضا نے یہ کہا تو میں نے سینہ تان کے کہا میرے آلہ حضرت نے کہا اور میں نے جواب دیا اور پھر اس کی سواں سے رد نہیں ہو سکا تو دشمن بھی جانتے ہیں کہ گھٹی رضا کی کس کی گھٹی ہے اب یہ دیکھو ہمارے آلہ حضرت اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں جن پر یہ تھپا جا رہا ہے کہ وہ تو چالیس سال پہلے نبوت مانتے ہی نہیں صفحہ نمبر ایک سو اٹیس ہے تمام انبیاء مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کی امتی ہیں لفظ سنیں اگر سرکار خودی نبی نہ ہو تو اس وقت کے نبیوں کے نبی کیسے ہو حضور کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر علیہ السلام سے روز قیامت تک جمی خلق اللہ کو شامل ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سرکار سب کے نبی ہیں اور حضور کا ارشاد کن تو نبیہ و آدم بین روح والجسد اپنے معنی حقیقی پر ہے اس حدیث کے بارے میں مجاز کا دعویٰ کس کا تھا ابن تیمیہ کا کہ نبی بنے نہیں تھے مجازن کن تو نبیہ کہہ دیا بننا مستقبل میں تھا تو آل حضرت نے کہا کہ یہ اپنے معنی حقیقی پر ہے کن تو ماضی ہے اور ماضی کا حقیقی معنی مستقبل نہیں ہے ماضی کا حقیقی معنی پاسد ہے ماضی ہے تو میرے امام نے کہا کوئی واردات نہ کرے حدیث کے اندر یہ حدیث اپنے معنی بولو تو سہیے اپنے معنی حقیقی پر ہے اس میں یہ وضاحت سمجھا کہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب امام المناظرین جیسے لوگ فراد کر رہے ہوں تو پھر طالب علموں کا حق تو بنتا ہے کہ مسلک کی رکھوالی کریں اب فراد دیکھو ایک ہے لفظ نبی ایک ہے لفظ کنتو بحث ہے ساری لفظ کنتو میں کہ کنتو ہے یا یکونو ہے ماضی ہے یا مستقبل ہے تو اس نے یہ سہارا لیا کہتا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں فتہ بار اس لیہ پڑھنے کا لفظ نبی کے آٹھ معنی ہے اور ان میں سے ایک معنی نبی وہ ہوتا جو مشہور ہو نبی وہ ہوتا ہے جو مشہور ہو مشہور کس طرح کہ یہ وہ ہیں جن رب نے چاریس سال بعد نبی بنانا ہے یہ مانا لے کر کہ فرشتوں میں رب نے چرچہ کروا دیا بلا تسبیح و تمثیل الیکشن ابھی نہیں ہوئے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ایم این اے ہے تو یہ مجاز ہے حقیقت ہو تو پھر جھوٹ ہے اب یہ الیکشن ہوئے نہیں تو ایم این اے کیسے بن گیا جبکہ انتخابات ہونے والے ہوں تو چرچہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ابھی ایم اے نے نہیں لیکن اس نے بن جانا ہے تو یہ چرچے والا معنی لے کر صحیح در سج کہہ لگا یہ معنی حقیقی ہے لفظ نبی کا یہ معنی یہاں حال عد لے رہے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہمارے نبی علیہ السلام کا جی چرچہ تھا کس چیز کا کہ انہیں رب نے سب شاکر میں نبوت دینی ہے چرچہ تھا دھومچی ہوئی تھی کہ سب سے آخر میں یہ پیدا ہوں گے اور ان کو اللہ اس وقت نبوت دے گا یہ چرچہ تھا اس کے بقاوت ہم نے ایک ایک اچھوٹ بولتے ہو چرچہ یہ تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے رب نے ان کو نبی بنا بھی دیا ہے ایک ہے لفظ نبی کے معنی لغوی کیا ہے اسطلاحی کیا ہے شریح کیا ہے عرف میں کیا ہے ایک ہے کن تو پر پوری حدیث کا مدعہ تو آل حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہاں اس حدیث میں لفظ نبی کا حقیقی معنی ہے یعنی وہ کوئی چرچہ لے لے کہا لفظ سنو اور حضور کا ارشاد یعنی حدیث پوری حدیث کی بات ہو رہی ہے حضور کا ارشاد کیا وَكُنْتُ نَبِيَّمْ وَآدَامُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدْ اپنے معنی حقیقی پر ہے اب اردو پڑھا ہوا بھی یہ جانتا ہے کہ یہ اپنے معنی حقیقی ہے پر کا تعلق حدیث تے ہیں کہ کن تو کن تو ہے جو کونو نہیں ہے کن تو کن تو ہے ماضی ہے مستقبل نہیں ہے اپنی حقیقی معنی ہے کہ اللہ نبول انہیں دے چکا تھا مجازی نہیں ہے کہ دے گا اب یہاں بھی اس کی واردات کا جواب اللہ کے فضل سے ہم نے دیا اور تحدیثِ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں اس کا قیامت تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں تو جن کو اردو لفظ پڑھنے نہ آئیں وہ عربی سے کہاں ڈھونے گئے اس واسطے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم میلادن نبی منا رہے ہیں میلادن نبی کے جنسے میں بیٹھے ہیں بول بھی میلادن نبی رہے ہیں دل بھی میلادن نبی کہتا ہے اور ایسے دلائل ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی فرکے کی ان دلائل کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی اول الانبیاء اول الانبیاء اول الانبیاء مصطفی آخر الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء تیفے چشتیائی بھی میرے پاس پڑی ہے بس بات یہی ہے انہیں کہہ رہے تھے اول ہیں تو پھر آخری نہیں ہیں تو تم منکر ہو پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کئی مثالیں دے کے سمجھایا ایک مثال اس میں یہ تھی فرما جب یہ کپڑے کے تھان لپیٹے جاتے ہیں تھان ایک کپڑا لپیٹا اوپر دوسرا اوپر تیسرا اوپر چوتھا لپیٹتے گئے لپیٹتے گئے فرما جب کھلنے کا ٹائم آئے گا جو سب سے پہلے لپیٹا تھا سب سے آخر میں سامنے آئے گا یہ نہیں کہ سب سے آخر میں اب وہ کپڑا بنا ہے کپڑا تو سب سے پہلے کا بنا ہوا ہے لیکن ظہور سب سے آخر میں ہوا آئے گا یوں ہوتا ہے اول بھی ماننا اور آخر بھی ماننا اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رکھے